اب جو مبالہ ہوا ہے پہلے مبالہ سے بھاگ گیا تھے کہ ہم اکٹھے ایک جگہ نہیں ہوں تم سعودی عرب آؤ پاکستان آؤ اس طرح یہ پیشہ چھڑا رہے تھے میں نے مولویوں سے کہا کہ اب تم یوں کرو کہ اس طرح مبالہ نہ کرو رانہ ڈال دو لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے تم جو دعوے ہمارے خلاف الزام لگا رہے ہو سرسر جھوٹ ہے اس میں سے ایک ایک الزام اٹھاؤ اور خدا کی قسم کھا کے کہو کہ سچ ہے تم کہتے ہو ہم نے حضرت ملیدہ صاحب کو ازاد نبی بنایا ہوا ہے محمد رسولہ سے یہ غلام نہیں بلکہ ان کے ہمبلہ بلکہ ان سے بھی افضل یہ الزام جو تم پاکستان کی گلی گلی میں گند اچھالتے ہو تو اب آؤ میدان میں اور آمنا سامنا بشک نہ ہو تم صرف اخبار میں یہ اعلان کر دو کہ یہ ہمارا الزام ہے ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات ہے اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹے پر لانت اور اگر ہم سچے ہیں تو احمدیوں کو برباد کر دیں اس میں ایک کونسی نامعقول بات تھی کوئی بھی نہیں اس سے بھی بھاگنے شروع ہوئے اور بہانے بنا کے ہاں ہم مقبالہ قبول کرتے ہیں مگر جب میں کہتا تھا بتاؤ وہ کون کونسی باتیں ہیں جن کو تم سچا کہتے ہو ان کا نام لے کر انکار کرو تو سب بھاگ جاتے تھے پھر میں نے ان کو کہا کہ اچھا اب یہ ہے تو یہی صحیح اب ہماری طرف سے یک طرفہ لانت شروع ہو چکی ہے اب انتظار کرو اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ خدا وہ سلوک کرے گا کہ دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی اور جو آپ کا بس چلتا ہے کریں آپ احمدیت کی ترقی کوئی روک نہیں بن سکتے ہیں چنانچہ اس آخری چیلنج کو انہوں نے یہاں انگلستان کے علماء نے جو آپ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں بریلوی اس کے گولڑا شریف کے مرید ہیں لنڈن میں بلکہ انگلین میں جن علماء کا قبضہ ہے اصل وہ سب گولڑا شریف کے مرید ہیں اور ان سب نے متفقہ طور پر اس چیلنج کو قبول کیا اور مسجدوں میں جمعہ کے دن ایک منایا اس میں یہ دعا کی کہ اے خدا اس صدی سے بلکہ اس سال سے پہلے پہلے احمدیت کی ساری دنیا سے سفل پیٹ دے کیونکہ ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں اور لنگتیں ڈالیں اور اس اعلان کے چند دن کے بعد ان کے پیر صاحب اچانک فوت ہو گئے اور ان کو وہاں جہاں یہ اکٹھے ہوئے تھے وہاں آپس میں پھر گڑنیاں چرو ہو گئیں اور جوتیوں میں دال بٹنے لگی وہ اکٹھے جو تھا وہ ایک دو دن بھی نہیں رہا آگے عید آنے والی تھی عید میں نمازیں الگ الگ ہو گئیں تو میں نے یہی دعا کروائی تھی جماعت کو کہہ کے اگر ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے پاکستان میں بھی ان کا اجتہار ٹوڑ گیا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے شیعہ سنی کے فساد اتنے بڑے ہیں کہ ایک دن آج نظر نہیں آتا اخبار جس میں کسی کا قتل نہ ہوا مذہبی نکتہ نگاز ہے اور وہ جنہوں نے ہمارے خلافے کٹ کیا تھا اب ایک دوسرے کے گردن کٹنے لگے ہیں اور جو دردناک واقعہ ہوا ہے حج کے موقع پر اس کا پہلے تو مجھ سے جب پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یہ مباہلے کے نتیجے میں ہے محض ایک آفت کو مباہلے کا نتیجہ کرا دینا جائز نہیں ہے یہ میں نے پہلا اعلان کیا لیکن بعد میں جب وہاں سے خبریں ملیں اور حج کرنے والے احمدی واپس لوٹے ہیں تو اب مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالی نے یہ مباہلے کی قبولیت کا نشان دکھا ہے سر میں یہ در ایک چھوٹی سی عرض کروں باتیں ہو رہی ہیں تو بات کرنے چاہیے دل کو تسلی کر لیے ایسا سر بعد یہ جب مباہلہ ہوتا ہے دعا مانگی جاتی ہے تو یہ ان غریبوں پہ تو نہیں ہونا چاہیے ان پہ پڑھنا چاہیے جو جوٹ پول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں میں آتا ہوں اس طرف ابھی سر اس کا جواب الگ ہے بعد میں دوں گا ساری قوم کو مباہلے کی دعوت تھی سر لیکن آپ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ علماء جب گمراہ کرتے ہیں تو ظلم کرنے والے عوام ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ کر گھر جلانے والے عوام ہوتے ہیں انپڑ عوام غریب لوگ اور سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے ہر جگہ تو جو جن کے ذریعے یہ ظلم کرتے ہیں وہ کس طرح سزا سے بچ سکتے ہیں جب بھی فساد کی طرف ان کو بلائے جائے وہ لبیک کہکے آگے آ جاتے ہیں جب ان کو نماز کی طرف بلائے جائے تو مو پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو یہ خیال کہ عوام الناس معصوم ہیں یہ درست نہیں ہے روز برہ جو ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں ان میں عوام الناس ملوث ہیں صرف طاقت کی بات ہے جس کو جب طاقت ملے وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نائنصافی نہیں کیا کرتا اب سنیے حج والا قصہ جو احمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں بقیدہ رسمی طور پر موبالے کی دعوت کو قبول کیا گیا اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلائیا اور کہا اے خدا ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہیں اور ہم سچے ہیں اور ان پر لانا ڈال اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لانا ڈال اور دوسرے دن وہاں ایسی آفت پڑی ہے بہت بڑی کہ قرآن پڑ گیا پہلے کہتے تھے تین سو کے قریب اب پانچ سو لاشیں تو بے پہچانی پڑی ہوئی ہیں ان کے لاش خانوں میں اور جو واقعہ آنکھوں دیکھا لوگوں نے بتایا ہے وہ تو عذابِ الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں اس وقت بھی لوگ عذابِ الہی کے اکرشور مچا رہے تھے جو آگ لگی ہے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اچانک ایسی خوفناک آگ جو اتنا جلدی گھیر لے لوگوں کو کہ نکلی نہ سکیں اور پہاڑیوں پر چڑے ہیں چونکہ حکومت نے فوری طور پر جو بھیجے اپنے سپاہی انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی طرف ٹھڑ جاؤ اور وہ پہاڑیوں میں ان کے پیچھے آگ چلی ہے درست اور کچھ چڑتے چڑتے جل کے مرے ہیں اور کچھ ڈر کے مرے جب دوڑے ہیں تو گر گر کے جانے دی ہیں کچھ لے گئے ہیں پہنگ کے لیے ایک قیامت پر پا تھی اور ریکارڈیڈ ہے یہ بات اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے خدا ہم اصرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور ہمارے سارے اعظام سچے ہیں اس لیے آج تو فیصلہ کر دے تو اس کے دوسرے دن فیصلہ ہونا جو عید کے ساتھ ملہ ہوا دن تھا مقصر جو میڈیا ہے کیوں خاموش ہے اس بات پر کون میڈیا جو ہے اخبارات وغیرہ میڈیا تو کیوں خاموش ہے میڈیا تو بدیانتی میں آپ کا میڈیا تو بدیانتی میں مشہور ہے اس نے اچھی باتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا ہے چک آپ کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں پاکستان میڈیا کی نہیں سابقی ہے سعودی آر وغیرہ جتنی بھی یہ مسلم جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کو کون اچھا لیں گے یہ بات تو ایسی ہے جس کو ان نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں میں نے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے کہ پورے حقائق تسلی کے ساتھ گوانیوں کے ساتھ اکٹھے کریں اس لیے نہیں کہ اس بات سے کوئی خوشی پہنچتی ہے میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکر اگر لانت ڈالنے کے نتیجے میں آئے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہمارے پاس آمانت ہے لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں اور ضیاب ہی کس طرح جلتا جل کے مرہ تھا جل کے جل کے تو یہ آگ کا معاملہ آگے چل نکلا ہے اور بہت سے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب ڈالا جائے گا اور قرآن کریم سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ مقدر تھا مگر اس تفصیلی بحث میں اس وقت میں جانا چاہتا آپ کو میں مختصر اب یہی بتا رہا ہوں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کی فرد سے سچی ہے اور جس جماعت نے اپنے سب کچھ اپنا دعو میں ڈال دیا ہو اور اقرار کیا ہو کھلم کھلا کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے ان کے ساتھ خدا کے یہ سلوک کہ اس اقرار کے بعد دن بز انتیزی سے آگے بڑھنے لگیں اور دشمنوں کے لیے ناکامی اور ہلاکت اور رونا پیٹنا ہو تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے سر آپ کی جو نشریاتیں اس میں یہ چیز تو آنی چاہیے نا کیا ہوئی ہے موبالہ ادھر ہوا ہے خانہ کعبہ میں اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ یہ ہوا بالکل آتی ہے اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ نشریاتی میں تو آئے گی سر اس سے پہلے میں نے میں آپ کو بتایا نا جب پہلی دفعہ مجھ سے ایم ٹی اے پر یہ سوال ہوا سر تو میں نے پسند نہیں کیا میں نے کہا دیکھیں جو ایک تکلیف ہے وہ سب کے لیے برابر تکلیف ہے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں قیقہ وہ کیسے بھی ہوں ان کو جو تکلیف پہنچی ہے مجھے تو اس سے تکلیف ہے تو جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطعی ثبوت نہ ملے کہ یہ مبالے سے تعلق رکھنے والا عذاب ہے ہمیں لیے جائز نہیں ہے ہم اسے اچھا لیں کیونکہ پوچھنے والے کو میں نے سختی سے بند کر دیا لیکن اس کے دو تین دن کے بعد جب یہ حاجی واپس آئے تو انہوں نے جو باتیں بتانے شروع کی اس سے تو محران رہ گیا اسی جگہ جہاں دوسرے بھی تھے اور احمدی بھی تھے خدا کے فضل سے ایک بھی احمدی کو گزند نہیں پہنچی اور دوسروں کو تو آگ میں لپک لپک کے پکڑا ہے اور وہ جو واقعات ہیں ابھی پورے ہم اکٹھے کریں گے اور پھر میں ان کو انشاءاللہ شائع کراؤں گا تو جس کے دل میں بھی تقوی ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو واقعات اتفاق نہیں ہوا ٹھیک ہے شکریہ اچھ سار کوئی اگر غلطی ہے میں ماظر رکھتا کوئی غلطی نہیں اور بھائیوں سے بھی اگر کوئی میں نے گاڑ بات کیا تو ایم ساری آپ نے تو بہت اچھا موقع دیا کہ بعض باتیں جو شاید ویسے میں بیان نہ کرتا آپ کی کہنے کی ویسے میں نے بیان کرتے ہیں سر میں اگزیکٹلی ان لوگوں کو بتایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ صدیق صاحب میرے دوستیں افسرام بیٹھتے رہتے تو میں نے کہا تھا اور آپ کو ملنے کا انضام بھی تو اللہ نے کیا ہے بس دیکھ لیں تو دیکھ لیں میں نے نصیر صاحب کو کہا کہ تو چھوٹی نہ ملی کب تک ان اشاروں کو دیکھنے سے انکار کرتے رہیں گے آپ خود صاحب حرکہ صاحب شکریہ